موسیقی تو اسلام علیکم پبلی کیا حال چال کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پریمیم کریٹ کے لیکس کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے بہلے گائز آپ تمام بائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیتی گا پچھلے ایک ہفتے سے بھئی لوگ کمنٹ میں جو ہے وہ مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں بھئی پریمیم کریٹ کب آ رہا ہے اس میں کون سی گن آ رہی ہے تو کچھ وقت پہلے بھئی ہمارے پاس کچھ لیکس سامنے آئی تھی کہ ایک چیز تو بھئی کنفرم ہے کہ سنائپر آ رہی ہے یعنی کہ اوم کی سکن آ رہی ہے ہمارے پاس پریمیم کریٹ کے اندر اور کون سی گن آ رہی ہے تو وہ بھئی میں آپ کو بتا دیتم تو فیلال بھئی یہاں پر چل رہا ہے ہمارا کسٹم کریٹ جس کو ختم ہونے میں بھائی بارہ دن ابھی باقی ہیں اور ظاہر ہے بھئی جب ہمارا کسٹم کریٹ ختم ہوگا تو ہی ہمارے پاس پریمیم کریٹ آئے گا تو گائیز یہاں پر ہم انونٹری میں آ چکے ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس تین گنز کی لیکس آئی ہیں جس میں سے کوئی ایک ہمارے پاس اوم کی سکن آ چکے ہیں اور بھائی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کنفرمیشن بھی تو فرسٹ اوال گائیز ہمارے پاس جو لیکس میں گن ہے تھی وہ آئی تھی گوڈزیلا اے ڈبلی ایم تو اس کے آنے کے چانسز بھائی بہت ہی کم ہیں بہت بہت زیادہ کم ہیں کیونکہ بھائی ایک تو یہ ریئر سکین ہے بہت ہی خاص سکین ہے بہت کمال کی سکین ہے اور بھائی یہ پب جی موبائل نہ بغیر کسی ایونٹ کے نہیں دیتا مطلب اگر گوڈزیلا کا کولائب ہو جاتا ہے 3.2 اپ ڈیٹ کے بعد تو یہ گن آ سکتی ہے ادر وائیز یہ گن کسی صورت میں نہیں آئے گی بھائی یہ بہت ریئر سکین ہے اور بہت ہی کم چانسز ہیں اس کے گیم میں آنے کے تو یہ ویسے میرے پاس نہیں ہے بھائی دو سے تین بار ہمارے پاس یہ ایونٹ آیا اور میرے پاس یہ گن پھر بھی نکالنے کا چانس تھا بٹ میں نہیں نکال پایا اگر ہمارے پاس پب جی 3.2 اپ ڈیٹ کے اندر کوئی گوڈزیلا کا ایونٹ آ جاتا ہے کوئی کولائب آ جاتا ہے پب جی کے ساتھ تو اس صورتحال میں یہ گن ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی ادر وائی فیلال تو پب جی کا گوڈزیلا کے ساتھ کوئی بھی ایسا کولائب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا لیکن بھائی پب جی والوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کبھی بھی ان کا دماغ گھوم جاتا ہے یہاں پر آپ کو سیکنڈ سکین دکھاتا ہوں جس کے آنے کے چانسز 50% ہے یہ ہے ہماری فیلڈ کمانڈر اے ڈیوی ایم تو بھائی یہ اس کے چانسز ہیں 50% کی یہ آ سکتے ہیں فرسٹ و فال آپ کو میں لک دکھاتا ہوں گن کی بیسک فرم اس کی الیمیشن بورس کارسٹ ہے ایڈوانس فرم اور بھائی سب سے پیاری بات یہ ہے اس کے ساتھ اس کا ریزلٹ ایمورٹ دیے ہوئے جو کہ مجھے بہت ہی پسند ہے لیکن بھائی یہ بھی گن نہیں آنی یہ بھی گن پریمیم کریٹ میں نہیں آنی اس کی وجہ یہ ہے گائز کہ ہر گن کے ساتھ اٹیچمنٹ دی ہوئی ہوتے ہیں مطلب اگر کوئی بھی یہاں پر ہمارے پر کریٹ آتا ہے پریمیم کریٹ آتا ہے تو اس میں آپ کو اٹیچمنٹ نکالنی پڑتی ہیں اور جو سپن آتا ہے اس میں آپ کو ریڈیم آؤٹ کرنی پڑتی ہیں اور یہ لازمی ہوتی ہیں اٹیچمنٹ بھائی اس گن کے ساتھ فیلڈ کمانڈر اوم کے ساتھ کسی قسم کی اٹیچمنٹ نہیں دی ہوئی مطلب اس کے آنے کے چانسز بیسے نہیں ہیں تو جس میں نے ایک ایکسپیکٹڈ لیگز کے حوالے سے میں نے ففٹی پرسنٹ بول دیا تو بھائی جو گن آ سکتی ہے نا وہ ہے ہماری رینبو ڈریک اے ڈبلیم بھائی اس کے چانسز نائنٹی نائن پرسنٹ ہیں اور گن کی سکن کافی پیاری ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی دی ہوئی ہیں اور اس کو بھائی لانے کے لئے کسی ایبنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کولائب کی ضرورت نہیں ہے تو بھائی میرے اندازے کے مطابق نا رینبو ڈریک اے ڈبلیم اس بار پریمیم کریٹ میں نائنٹی نائن پرسنٹ کنفرم ہے باقی جیسا کہ میں نے کہا بھائی پب جی کا دماغ گھومتے کوئی پتہ نہیں چلتا وہ انٹ مومنٹ پر گن چین کر دے کسی بھی قسم کا اگر وہ کولائب کر دے گوڑ جیلا ایمنٹ کے ساتھ تو پھر یقینا گوڑ جیلا والی ہماری اوم ہی آئے گی ادر وائز بھائی یہ رینبو والی ہماری اوم کنفرم ہے نائنٹی نائن پرسنٹ فیل کمانڈر کا آنا ناممکن ہے باقی لیٹسی گائز کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کون سی اوم کی سکین آتی ہے باقی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں گائز کہ آپ کو ان تینوں اوم کی سکین میں سے کون سی سکین جو ہے وہ سب سے بہترین لگی ہے اور آپ کے خیال میں بھئی کون سی گن آنی چاہیے لیٹسی باقی میں آپ کو دوبارہ یہاں پر ڈیٹ کنفرم کر دیتا ہوں تو بھئی یہاں پر ہمارے پاس جو کسٹم کریٹ ہے اس کو ختم ہونے میں ابھی بھی بارہ دن باقی ہیں تو آج سے بارہ دن کے بعد یعنی کہ تیرہ دن یا بارہ دن ہی ہمارے پاس آ جائے گا پریمیم کریٹ بھئی یہاں پر آپ سیزن سائیکل میں بھی چیک کر سکتے ہیں سیونٹین ڈیز لیفٹ ان سیزن یعنی کہ ہمارا جو اے سیکس رول پاس ہے وہ ختم ہونے میں سترہ دن رہ گئے ہیں اور جو ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہے نا وہ ہمیشہ پانچ دن پہلے آتا ہے تو تھری پنٹو کا اپ ڈیٹ بھی ہمارے پاس بارہ دن بعد آ جائے گا تو ہو سکتا ہے بھئی یہاں پر ہمارے پاس کولیب ہو جائے گوٹ زیلا کا باقی تو لیٹ سی گائز و فور دا بیسٹ میں نے پریمیم کریٹ جو ہے وہ جمع کرنے شروع کر دی ہیں اپنے پاس لیٹ سی بھئی جونسی بھی گانہ نہیں وہ تو ہم نکالیں گے نکالیں گے لیکن اگر رینوو والی آگئی تو وہ میرے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ جو دو ہیں جو گوٹ زیلا والی ہے وہ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے جو دوسری ہے وہ بھی موجود نہیں ہے سو لیٹ سی گائز کہ کون سی گن ہمارے پاس آتی ہے باقی گائز یہ تھی جی آج کے ہماری ویڈیو اگر آپ کو یہ لیکس اور اپ ڈیٹس پسند آیا ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور ایسی اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءالا آپ سے بہت ہی جلد ملے گئے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ